جی سانو لیکن کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے انڈیا نے جو پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات میرے پاس آئی ہیں جو میں آپ کو اس وی لاکھ میں پوری طرح شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر ایس بابر نے پارٹی کے اوپر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لی ہے الیکشن سے پہلے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ پارٹی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل کے اکبر ایس بابر صاحب کے پاس چلی جائے اس کے کتنے پرسن چانسز ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور علی زیدی صاحب کی ایک فوٹیج آئی ہے اور اس فوٹیج میں وہ پہچانے نہیں جا رہے ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کی شکل ہی بگڑ گئی یا تبدیل ہو گئی یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے اور جیل کے اندر عمران خان صاحب اخبار کونٹ سا پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اکپر ایس باور صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان تحریکین صاحب کے بانی کارکون ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے پچیس اپرل انیس سو چھانبے کو پارٹی کی بنیاد رکھی تھی پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کے اختلافات ہو گئے اور عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا یا پھر یہ سائیڈ لائن ہو گئے اب یہ دوبارہ اس سارے سینیریو کے اندر ان ہو رہے ہیں کل انہوں نے ایک قومی کانفرنس کی جس میں انہوں نے تمام بانی ارکان کو بلوایا اور اس میں صبائی قیادت بھی شامل تھی اور وفاقی قیادت بھی ان کے شامل تھی اور اس کے بعد ایک قرارداد پاس ہوئی اور پھر اس قرارداد کو نشر کیا گیا ہے اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی تھی وہ آہستہ آہستہ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں اور انہوں نے مفادات کی سیاست کی جس کی وجہ سے پاکستان کو پارٹی کو نقصان ہوا ہے پھر اس پارٹی میں ایسے لوگ بھی آگئے جو چھتا برداد تھے جن کا اس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور انہوں نے بھرپور اس پارٹی کا فائدہ اٹھایا اور پھر اس کے بعد آخر میں ابینڈنٹ کر کے پارٹی کو فارغ کر کے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے اور تیسہ جو نقطہ اس کانفرنس کے اندر رکھا گیا تو یہ تھا کہ اب وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو واقعی اس پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں جو اس پارٹی کے بانی ہیں اور ان سب کو اس کی انانت سنبھالنی چاہیے اور اس کے بعد اکبر ایس باور صاحب نے اعلان کیا کہ اب ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے جو ظاہرہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا اور پھر اس کے تحت ہم ایک ایسی قیادت چوز کریں گے جو واقعی پارٹی کے ساتھ مخلص ہوگی اور پھر ہم اس پارٹی کو دوبارہ پرانی بنیادوں پر اٹھائیں گے تو یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اکبر ایس باور صاحب باقاعدہ پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ پارٹی کے چیئرمن بھی بن سکتے ہیں اور جو پارٹی کا سیکٹیریٹ ہے وہ آٹومیٹک اکبر ایس باور صاحب کے پاس چلا جائے گا پھر اگر الیکشن کمیشن اس الیکشن کو تسلیم کر لیتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر گوھر خان صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے عمران خان صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے اور پارٹی کے سارے اساسے اکبر ایس باور صاحب کے پاس چلے جائیں گے اور اگر یہ الیکشن سے پہلے پہلے ہو جاتا ہے تو وہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹی کے ٹکٹس لیے تھے اور انہوں نے ازاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا پارٹی یہ کلیم کرے گی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور انہیں چاہیے کہ یہ ہماری پارٹی میں واپس آ جائیں اور اگر اس میں سے کوئی شخص ڈیفائے کرے گا اور اکبر ایس باور صاحب کو جوائن نہیں کرے گا تو پھر پارٹی اس کے خلاف تعدیبی کاروئی کر کے اسے ڈی سیٹ کروا سکے گی تو ایک نیا فینامنا ایک نیا سینیریو ڈویلپ ہو رہا ہے جس میں اکبر ایس باور صاحب پارٹی کے چیف ہوں گے یا چیرمن ہوں گے اور جو ازاد حیثیت جن کو ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے یا امران خان صاحب نے دیئے الٹی میٹلی انہیں اسی پارٹی کے اندر آنا پڑے گا اور اگر وہ اس پارٹی میں نہیں آتے تو پھر اکبر ایس باور صاحب الیکشن کمیشن کو مطلع کر کے ان سب کو ڈی سیٹ کروا سکتے ہیں تو ایک نئی گیم نیا کارڈ نیا سینیریو ڈویلپ ہو رہا ہے اب یہ الیکشن سے پہلے یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے لیکن یہ گیم کو ویسے زیادہ انٹرسٹنگ بنا دے گا تو پھر پارٹی بھی انٹیکٹ رہے گی پارٹی کی قیادت بدل جائے گی اور جو ازاد امیدوار جو امران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے جیتیں گے وہ سب بھی اس پارٹی کا حصہ بن جائیں گے تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست کیا روخ اختیار کرے گی دوسرا ایشو جو انتہائی افسوسناک ہے وہ علی زیادی صاحب کی ایک فوٹیج ہے علی زیادی صاحب اپنے وکیل کے ساتھ ایک عدالت کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موچیں ان کی داڑی ان کے بال سفید ہیں ہاتھ منہوں نے ایک چھڑی اٹھائی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے وہ چل رہے ہیں اور پہلی جو لک ہے اس میں بلکل نہیں پتا چلتا کہ یہ علی زیادی صاحب ہیں کیونکہ علی زیادی صاحب کا جو کروفر لوگوں نے دیکھا ہوا ہے جس طرح وہ بولتے ہوتے تھے جس طرح وہ پوری دنیا سے مخاطب ہوتے تھے وہ آج بھی لوگوں کو بھولا نہیں ہے اس کے بعد یہ جو دوسرا ان کا فیض ہے وہ ہران کن ہے کہ وہ شخص جو چھیر کی طرح دھارتا ہوتا تھا جس کا خیال یہ تھا کہ وہ پاؤں مارے گا زمین پہ تو زمین سے پانی نکلایا گیا وہ چٹانوں کو اڑھا کے ان کو راک بنا دے گا ریت بنا دے گا اب وہ اس حالت میں ہیں اور یہ بھی کوئی زیادہ پرانا معاملہ نہیں ہے آپ نو مئی کے بعد دیکھ لیں نو مئی اور آج کے دن میں کتنا ایک ٹائم گزرا ہوگا اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر ایک تو پارٹی تتر بتر ہوگی اور وہ سب لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس پاکستان کے ستون ہے اور ان کے اوپر ملک استوار ہے ان کی جو حالت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر یہ چھوٹی ایسے مقدمے اور چند جیلیں یہ برداشت نہیں کر سکی پارٹی جبکہ علی زیادی صاحب نے باقیدہ اب سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان بھی کر رکھا ہے لیکن اس کے بعد جو کیسز چل رہے ہیں ان کیسز نے ان کی حالت کر دی کہ یہ چھڑی کے بغیر اب چل پھر بھی نہیں سکتے تو یہ ایک عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ وہ فرون ہیں اور پیرامیڈز بھی انہوں نے بنائے تھے تو یہ ایک میسج ہے خاموش میسج ہے ان سب کے لیے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کسی انسان کو سوٹ نہیں کرتا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی تو آپ اگر وقت کے ساتھ ٹکرائیں گے تو الٹی میٹلی پھر آپ کو چھڑی بھی پکڑنی پڑے گی پھر آپ کو عدالت کے کوریڈورز میں دھکے بھی کھانے پڑیں گے پھر آپ کا جو ہولیا ہوگا وہ پہچانا نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اگر آپ کو کوئی فسیلیٹی اللہ تعالیٰ نے پروائیڈ کی ہے آپ کو کوئی موقع دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ ناشکرے ہو جاتے ہیں اگر آپ کی گردن میں تکبر آ جاتا ہے تو الٹی میلی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آپ کو اس وقت علی زیادی صاحب کے اندر نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب سے کل سوال کیا گیا تھا بلکہ ڈان کے جو رپورٹر تھے انہوں نے کہا جی میں ڈان سے تعلق رکھتا ہوں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ڈان اخبار پڑھتا ہوں میں صرف ایک ہی اخبار پڑھتا ہوں اور وہ ہے ڈان اور میں حیران ہوں کہ جب میں اقتدار میں تھا تو ڈان مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اور میں نے اس کے خلاف خاصی کاروائییں کی اور ہماری طرف سے بڑا پش کیا گیا اخبار کو لیکن اب صرف اور صرف ایک ہی اخبار ہے جو میرے ساتھ اس وقت کھڑا ہے باقی سب میڈیا دائیں بھائیں ہو چکے ہیں تو میں قدر کرتا ہوں ڈان کی تو ساتھ جب انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ میں ڈان اخبار کیوں پڑھتا ہوں تو ان کے ساتھ سپریڈنٹ کھڑے تھے جیل سپریڈنٹ ہے یا ڈپٹی سپریڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اب خان صاحب نے صرف ڈان ہی سلیٹ کیا ہے ہم نے انہیں چوائس دی تھی کہ آپ کو یہ اور اخبار بھی لے سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے پیسے انہوں نے دینے ہوتے ہیں اخبار کے تو یہ ڈان روزانہ پڑھتے ہیں تو اب عمران خان صاحب کو اخبار پڑھتے ہو اندازہ ہوا ہوگا کہ میڈیا کسی کے خلاف نہیں ہوتا میڈیا کسی کی حق بھی بھی نہیں ہوتا میڈیا صرف ایونٹس کو اور ایشیوز کو دیکھتا ہے اور آج ایونٹس اگر آپ کے خلاف ہیں یا آپ کے حمایت میں ہیں تو میڈیا ایک ابجیکٹیو قسم کی رپورٹنگ کرے گا وہ کسی کا ساتھی نہیں بنتا تو اب اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو کم از کم انہیں یہ جو میڈیا کے اوپر ٹیگ لین لگا دی جاتی ہے کہ یہ غدار ہے اور یہ بکا ہوا ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ ملا ہوا ہے کم از کم عمران خان صاحب کو اس کے بعد یہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آج بھی اگر ان کی آواز کسی جگہ سے نکل رہی ہے تو میڈیا کے ذریعے نکل دی اگر یہ رپورٹر جو اس وقت عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر عمران خان صاحب کی رپورٹنگ نہ کریں وہ باہر نکل کے خبر نہ دیں اور وہ خبر میڈیا کے اوپر نہ آئے تو عمران خان صاحب اس وقت تک کمپلیٹ سائلنٹ ہو جوکے ہوتے لوگ ان کی شکل سے ان کے نام سے ان کی خبر سے بھی واقف نہ ہوتے تو آج بھی میڈیا کے عمران خان صاحب کے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں تو اب وہ اگر وہ ڈان کو پسند کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے چلیں کوئی نہ کوئی اخبار کوئی نہ کوئی میڈیا تو ان کو پسند آیا تو یہ ایک اچھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی وہ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور یہ پہلی مرتبہ ایک سیکرٹری خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ اس قسم کی روایت پاکستان کے اندر نہیں ہے ہمیشہ دفتر خارجہ کی سپوکس پرسن یا دفتر خارجہ کا سپوکس پرسن بولتا ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ سیکرٹری خارجہ بولے اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ انڈیا پاکستان کے اندر کیا کر رہا تو کچھ ڈیٹا میرے پاس آئے ایک تو جو دو لوگوں کا نام لیا گیا تھا ایک محمد ریاض صاحب ہیں دوسرے شاہر لطیف صاحب ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ کہ کیا یہ صرف دو کیسز ہیں یا مزید کیسز بھی اس کے اندر ہیں ایک تو محمد ریاض صاحب جو ہیں ان کا ایک جہادی نام ہوتا تھا ابو القاسم کشمیری اور یہ آٹھ اکتوبر دوزار تئیس کو انہیں شہید کیا گیا راولہ کورٹ میں یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اور انہیں راستے کے اوپر گھات لگا کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا انیس سو نوے میں سورن کورٹ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر علاقے وہاں پہ پیدا ہوئے تھے پھر یہ وہاں سے یہاں آگے تھے حافظ صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا یہ جماعت دعویٰ کے کارکن تھے اور یہ انڈیا کی اس ہٹ لسٹ میں شامل تھے جن کے خلاف بھارت تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں دنیا سے رخصت کر دیا جائے پھر جو دوسرے شائل لطیف صاحب ان کا ڈسکا کے ساتھ تعلق ہے گیرہ اکتوبر دوہزار تئیس کو یعنی اس جو محمد ریاض صاحب کی اسیسینیشن ہے اس سے تین دن بعد انہیں شہید کیا گیا تھا اور یہ مولانا شائل لطیف کہلاتے ہیں یہ عالم دین ہے اور یہ وہاں پہ مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے ان کا تعلق مولانا مسعود عزد صاحب کے ساتھ تھا جیش محمد کے یہ کارکن ہوتے تھے اور دوہزار سولہ میں جو پتھان کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا ان کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ انہوں نے اس کا پورا پلان کیا تھا اور انڈیا نے باقیدہ ان کا نام لے کے اپنے میڈیا کے اندر بات کرنی شروع کی تھی پھر یہ انیس سو ترانوے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہاد چل رہا تھا اور یہ اس رمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس وقت یہ انڈیا کے اندر پکڑے گئے تھے اور دوہزار دس میں ان کو چھوڑا گیا تھا جب جنرل پویز بشرف اور انڈیا نے آپس میں تعلقات بہتر کرنے شروع کیے تھے تو اس وقت جو لوگ رہا ہوئے تھے اس میں یہ مولانا شایل لطیف صاحب بھی شامل تھے اور یہ ڈسکا کے اندر آ کے پھر انہوں نے باقیدہ ایک پرائیوٹ لائف سٹارٹ کر دی تھی اور ان کا جہادی کاروائیوں کے ساتھ اس کے بعد کوئی تعلق نہیں تھا صرف یہ نہیں کچھ اور لوگ ہیں سلیم رحمانی صاحب یکم جنوری دوزار بائیس کو انہیں نواب شاہ میں قتل کیا گیا تھا اور یہ پٹرول پمپ کے ساتھ ایک چھوٹی شاپ چلا رہے تھے وہاں پہ یہ وجود تھے اور کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان کے اوپر گولی چلائی اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا اور پھر ایک بشیر احمد پیر تھے جن کا نام اس وقت جہادی کاروائیوں کے درمیان امتیاز عالم تھا اور یہ بیس فروری دوزار تئیس کو انہیں اسلامباد کے اندر برمہ ٹھون ہے وہاں پہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا اور یہ صرف چار لوگ نہیں ہیں ایک درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان میں شہید کیا گیا اور ان کی جو شہادت تھی یا جو ان کے قتل کیا گیا اس کا باقیدہ سسٹم ایک ہی تھا کہ ان سب کا تعلق کیا جیشہ محمد کے ساتھ ہے یا پھر ان کا تعلق جماعت الدعویٰ کے ساتھ ہے اور یہ اس سے پہلے چہادی کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں یہ کشمیر کے اندر اپریٹ کرتے رہے ہیں پھر یہ واپس آئے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک پرائیوٹ لائک اظہارنے شروع کی اور ان کا اپنی پارٹیز کے ساتھ یا لشکروں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا اور پھر جو انڈیا نے ایک فیرستہ بنائی تھی جن لوگوں کو وہ اپنا دشمر سمجھتے تھے تو اس لسٹ کے اندر ان لوگوں کے نام موجود تھے اور ان لوگوں کے ایک سسٹم کے تحت پاکستان کے اندر باقیدہ انگھات لگا کے قتل کیا گیا اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے اور یہ طریقہ وہی ہے جو کینیڈا کے اندر اپنایا گیا تھا یا امریکہ کے اندر اپنایا گیا تھا جس شخص کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ اس نے امریکہ کے اندر موجود ایک سکھ جو انقلابی ہے اس کو قتل کرنا ہے تو وہ شخص انڈرکور تھا سی آئی اے کا اور اس نے اپنی گورنمنٹ کو بتا دیا کہ کچھ لوگ ہیں امریکہ کے اندر جو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز چاہتے ہیں تو پھر امریکن گورنمنٹ نے شدید احتجاج کیا انڈیا کے سامنے اس نہ کینیڈا کے اندر جب ایک خالستان مومنٹ کے لیڈر کو قتل کیا گیا تھا تو کینیڈا نے بھی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات سفارتی تعلقات منقطع کر لیتے اور آج بھی دونوں کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکے تو یہ اسی ٹائپ کے ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر ہونی شروع ہوئی تھی جس میں گورنمنٹ کے کان کھڑے ہو گئے اور اسے تحقیقات کرنی شروع کی اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اتنا عرصہ خاموش کیوں رہا کیونکہ یہ ایکٹیویٹیز دوزار اکیس کے آخر میں سٹارٹ ہو گئی تھی ان کے اندر دوزار بائیس کے اندر بہت زیادہ لوگ مارے گئے اور پھر دوزار تائیس کے اندر یہ اپریشن آلموس جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا تھا تو اتنا عرصہ پاکستان خاموش کیوں رہا تھا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم اس وقت ایف ای ٹی ایف میں بھسے ہوئے تھے اور پاکستان اس وقت احتجاج کر کے کسی قسم کا یہ ہنٹ نہیں دینا چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر واقعی اس قسم کے ایلیمٹس موجود ہیں جنہوں نے کبھی کشمیر کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی تھی تو اس وقت یہ خاموش تھے لیکن اب کیونکہ بڑے لیول پہ کوئی انڈیا آپریشن کا سوچ رہا ہے پاکستان میں کیونکہ موڈی صاحب کا اس سائیڈ پہ الیکشن ہے اور موڈی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ تصویریں اپنے جلسہ گاہ میں لہرا کے اپنے ووٹ پکے کریں تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے یہ قدم اٹھایا اور اب کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر بھی یہ ایک احتجاج چل رہا ہے تو پاکستان بھی اس احتجاج کا حصہ بن گیا تو یہ وجہ ہے کہ موڈی کے الیکشن سے پہلے پہلے جو پاکستان کے اندر کاروئی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے سامنے بند باننے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ اقدام کیا اور یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بارہ اس ٹائپ کے کیسز جو ہیں ان کو پرڈک کیا جائے گا جن کو پاکستان کے اندر اسیسینیٹ کیا گیا تھا